آج پانچ اگست ایک اور لحاظ سے افسوسناک دن ہے پانچ اگست کشمیر میں مودی نے مقبوضہ کشمیر کی ایسیت ختم کر کے اس کو باقیدہ اپنے ساتھ الہاق کر لیا اور تمام نام نحاد عالم اسلام عالم اسلام نہ کہیں اس کو کہیں عالم زلت عالم نکبت یہ سارے تماشائی دیکھتے رہے پانچ اگست کو اس نے کشمیر کی ایسیت ختم کر کے الہاق کر دیا آج پانچ اگست ہے اور کشمیر کے بعد ایک ایک کر کے ہر سرزمین مسلمانوں کی ہڑپ کرتے جا رہے ہیں اور مسلمان اپنے کن کاموں میں مصروف ہیں عزیزان یہ پانچ اگست بہت ہی دردناک ہے اس پہلو سے بھی ایک وہ زخم ہمارا مندمل نہیں اور نہیں ہوگا کہ ہمارا عظیم رہبر اور عزیز رہبر ہم سے چھینہ گیا اور اس کی میراس ہم بچانے میں کامیاب نہیں ہو رہے اور اس کو بچانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہے اور اسی عالم میں ہمارے ہاتھ سے ایک بہت عزیز سرزمین بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی مسلمانوں کے ہاتھ سے اور کفار نے اس پر دن دھڑے قبضہ کر لیا اس کی حیثیت ختم کر لی اور نام نہاد مجاہدین سارے دیکھتے رہ گئے ہیں کس کی ضرورتیں کون بچائے گا وہی جو فلسطین کے لیے فلسطین میں کوئی شیعہ نہیں ہیں لیکن فلسطین غزہ اور قدس اگر آج باقی ہے اور فلسطین ہڑپ نہیں کر سکے مکمل طور پر تو وہ سید حسن نصراللہ کی وجہ سے وہ حضباللہ کی وجہ سے وہ علی کے پیروکاروں کی وجہ سے اور وہ ولایت فقی کے پیروکاروں کی وجہ سے نہیں کر سکے کشمیر بھی یہی طبقہ طلب کر رہا ہے کشمیر بھی کبھی بھی سعودباز اور قرائے کے جنگجو کبھی کشمیر نہیں بچا سکتے کشمیر کو بچانے کے لیے بھی وہی گروہ میدان میں آئے گا جنہوں نے ہر سرزمین مسلمانوں کی آزاد کروائی ہے اور وہ کشمیر بھی آزاد کرائیں گے اور وہ کون ہیں وہی حسین ابن علی کے آزادار حسین ابن علی کے پیروکار علی ابن ابی طالب کے شیعہ اور امام خمینی کے فالوور اور شہید حسینی کے محبت کرنے والے اور پیروکار یہ لوگ ہیں یہ جن کی ذمہ داریاں ہیں